آپ بتائیے جس بدرڑا کو لے کہ ہم کو عروف کیا جا رہا ہے یہ کلیکٹر صاحب یہاں بے ڈیر سیو صاحب بابا رام صاحب یہ کسامہ آپ لگوں کو اور میری آواز سنلے جیلا کلیکٹر ہمارا نیت تھی کہ یہاں پہ ہسپیٹل بنے ہماری نیت تھی ہماری نیت تھی کہ ہمیں ملکٹر کینٹین بنے ہماری نیت تھی کہ یہاں پہ ہمارا سپنا تھا کہ یہاں پہ ڈوکٹرز کے رہنے کے یوشتہ ہو ہمارے یوشتہ کی پارک بنائیں اور اس سیٹوں سے ہم نے پراتھنا کی کہ آپ کی پرسکی زمینہ پہ پچاس میلہ دان میں دے دو ہمارے پاس زمین نہیں ہے ان لوگوں نے اس ہسپیٹل کے کام کو رکوا دیا اور ہم پہ کہتے ہیں کہ ہم نے تاربندی کروا دی مہا کیوں بسندی میں کہنا چاہتا ہوں ہم نینے کریں گی بائیس تارک کو میں اتریف جلہ کے لئے پرسا پیٹھے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ بائیس تارک کو پڑھانجیر ہم سارے کے سارے چن پڑھتی نہیں دی ہم بدرانہ کے اندر جائیں گے وہ لوگ تو پتہ نہیں ان تاربندیوں کو اٹھائیں گے نہیں اٹھائیں گے لیکن ہم جاک کر ہٹائیں گے رانج کبھر ہمارے جوہاں چودری جی تو ان کے نیچے والے ایڈیس سے شیلو جہا نیچے والے کو اتھیکاری ہے وہ ایک دوسری کے خلاب شدین ترس رہا ہے ڈیو کا کول نیچے والے ایڈیس سے ویڈیو ہے وہ ریکورٹ کر رہا ہے پتی کا ریکورٹ پتھنی کر رہی ہے اور پتھنی کا ریکورٹ پتھنی کر رہا ہے بیاباری کو ویڈیو گناہ رہے بھی کو مونیم اور مونیم کو ریکورٹ میشتے بیوڈیو گناہ رہے بھی کو بیاباری یہ سڑھی آنٹر چل گیا ہے چنوٹی پھونڈ مانو اللہ ہے میں نے کہا نا یہ انتر تنتر منتر یا تینوں فیل ہو گئی اب شرف سڑی انتر چلے گا اور کب تک چلے گا میں تو بابا رام ساپیر سے پرادمہ کر رہا ہوں کہ ہے بھگوان بابا رام ساپیر ہماری لوگوں کو سڑی انتروں سے بچانا اور ہمیں بھی بچانا آپ دیکھئے ایک یادرہ چڑھ رہی ہے جن آکروس یادرہ جن آکروس نہیں دکھ رہا ہے اس میں ویقتیقت آکروس دکھ رہا ہے جو پانچ ساتھ ویدائی گھوم رہے ہوں گے تھا ویقتیقت آکروس دکھ رہا ہے ان کا بولے جارے کچھ بھی جس کے من میں جو چیز آ رہی ہے وہ بولے جارے ان کے لئے کہنا جاتا ہوں کہ خاموسی کسی انسان کی کمجوری نہیں اس کا بڑکن ہوتا ہے ورنہ جس کو سین آتا ہے اس کو کہنا بھی آتا ہے ورنہ جس کو سین آتا ہے اس کو کہنا بھی آتا ہے کس قدر عارف لگانے ہیں آپ کے بیٹے راجکمان کا ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ کوویڈ کے اندر آپ لوگ کہاں تھے آپ ساکسی ہو کہ جب ماتا پیتا کے پاس بیٹا جانے سے ڈرتا تھا تب دوکٹر راجکمار مائک سے گاؤں گاؤں میں تاکہ پیدا تھا کہ چلتا مت کرنا ہم پیرداری آپ کی کر رہے ہیں پورے پساسل پہ ساتھ لے کہ گاؤں گاؤں میں گھومتے تھے کہتے تھے کہ آپ چلتا مت کرو تو اگر کسی گھر کے اندر کھانا نہیں ہے اگر راسل نہیں ہے تو ہم بے حسطہ کریں گے آپ سر لوگ ساکشی ہو اتنا تو کم سے کم ہم امیت کر سکتے ہیں کہ گاؤں کے اندر وہ بولے والا کوئی ویپتی تو کم سے کم ایک ویپتی کھڑا ہوکی یہ تو کہہ سکے کہ تم لوگ بتاؤں چار سال سے تم لوگ کہا تھے ہم میں بھی ایک انسان ہوں آپ کی طرح کسی ماں کا بیٹا ہوں کسی بہن کا بھائی ہو بھگوان نہیں ہوں میں ایک سادہ اینسا پریوار سے نکلا ہوں ایک تارے کرتا ہوں ایک بیٹا ہوں آپ کا پریوار کے اندر سب کے پریشانیاں ہوتی ہیں کوئی بھی ایسا ویپتی نہیں ہے جس نے پیڑا نہیں جہلی ہو یا نہیں جہل رہا ہو پریوار کے اندر میرے بھی ویپتی کر پریشانیاں ہیں لیکن وہ میرے پریوار کی ہو آج تک کوئی ویپتی یہ نہیں کہہ سکتا ویشو جہلے سے آج تک میرے پریوار کو آپ جانتے ہو ہم کو بھی جانتے ہو لیکن وہ کھلے ہم بولتے ہیں جس قدر میں کہتا ہوں کہ راجلی ڈگاروں پر آنکر آنکر پر لگاؤ اگر میں وکاس کے تارے نہیں کرتا ہوں تو ہم پر حلوپ لگاؤ ہم سے سوال بھی کرو لیکن ہمارے پتا کو ماتا کو گاہ بھی ہم پر داست نہیں کرو اس لیے نہیں کریں گے کہ اگر آپ کو کوئی بدماز گانے دے گا تو ڈوکٹر راجل شمار اس کے جبان بند کرتا ہے آپ کو پتہ ہوں لیکن اگر آپ کے راجل شمار پر کوئی آج دانتا ہے کوئی اقتی یہ کہے گی اس کے پاک کیے کیا آپ بتائیے جس بجانہ وہ لے کہ ہم کو حروق کیا جا رہا ہے پاک کیا جا رہا ہے جے آپ اس کے پاس Carla